مدانہ محشر سے جب تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے دے کہ اس نے پیسہ کہاں سے کم آیا اور کہاں پہ خرص کیا لہٰذا حلال اور حرام کمائی کا حساب یقینا ہونا ہے بروز قیامت بندے کو ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا کہ اس نے کس ذریعے سے کمایا اور کس ذریعے میں اس نے جو ہے وہ صرف کیا اور جب تک یہ بتا نہیں دے گا اس کے سوا وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اپنا قدم بروز قیامت ہٹا نہیں پائے گا اور زندگی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر رشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حساب لے آپ خود اس کا حساب کر لیجئے کہ یوڈوب سے کتنے ناجائز اور حرام رقم آپ نے کمائی ہے اور اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے توبہ تو آپ پر فرض واجب ہے یہ کہ جو اس کی پیبل ایڈوٹیسمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ توبہ تو کرنی ہے ساتھ میں وہ حرام رقم ان کو صدق کر دینا بھی واجب ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اور فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُمْ یعنی یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے اب کونسے مال فتنہ ہے کونسی اولاد فتنہ ہے تو ظاہر ہے کہ مال حرام ہی فتنہ ہے تو یوٹیوب سے آئی ہوئی انکم کہ جو اس کے اندر مال حرام ہوتا ہے بروز قیامت آپ کے لئے فتنہ ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک کیسا آیت کے اندر موجود ہے کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے فتنہ ہے اس لئے قرآن پاک کو کہا گیا کہ یہ قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر دینے والی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے قائد قانون بیان کی ہیں کہ کوئی بھی چیز قیامت تک آئے گی وہ جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی اس کی تفسیر اس کے اندر عرض ہے اس لئے آلہ حضرت نے کہا نا کہ ان پر کتاب اتری بیان اللہ کلی شہین تفسیر جس میں ماں آبر و ماں گبر کی ہے اس لئے یہ وہ قرآن پاک ہے اس کے اندر ہر ایک آیت کے اندر جو مفہوم کے اندر بروز قیامت تک آنے والی جتنی پریشانی ہے سب کا اس کے اندر جو ہے وہ حل چھپا ہوا ہے تو یہ مال بروز قیامت فتنہ ہی ہونا ہے اور ناجائز طریقے سے کمائی گئی جو رقم ہے اس کے لئے میں نے حکم شرعہ بیان کر دیا پھر بھی آپ کو چاہیے کہ ایک مردبہ کسی دارو لفتہ میں جا کر کسی اچھے قابل مفتی صاحب سے حکم شرعہ معلوم کر لے کہ ہمارے پر ایڈویڈیسمنٹ کا پیسہ آیا ہے ہم اس کا کیا کریں اور اس کو کیا کرنا اب ضروری ہے بروز قیامت ہم اس سے کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے ویڈیو کے آخر میں میں دو باتیں سبسکرائبر سے کرنا چاہوں گا یہاں تک کا بیان تو ایڈمین حضرات کے لئے تھا کہ ٹیکنیکلی اور شریعت بار سے وہ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے آج اس کے اندر اگر کوئی یہ چیز بیان کرتا ہے نا کہ ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں ایڈویڈیسمنٹ چنانے کے لئے کیونکہ اس کے اندر کنڈیشنیٹر میں ایسی ہوتی ہماری اجازت نہیں ہوتی کی لہذا بینہ ہماری مجبوری ایڈویڈیسمنٹ لگا دیا جاتا ہے تو میں ان لوگوں کے لئے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں پر بھی کسی بھی چیز کو اگر آپ تحریر میں لکھ کے دیتے ہیں یہ زبان سے کہتے ہیں تو دونوں کا حکم شریعت میں ایک ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایمیل ایڈی بناتے ہیں تو اس ایمیل ایڈی کو جب تک ریٹ نہیں کر سکتے جب تک اس میں ترم کنڈیشن کے کولم کو تک مارک کے یس نہ کر دیں گے آپ نے بہت جگہ نوٹ کر رہا ہوگا جنہوں نے کبھی آن لائن فارم بھرا ہوگا کہ وہ سب سارا پورا فارم فیل کر دیتے ہیں تو آخر میں ترم کنڈیشن کا یہاں تک کہ کمپیٹر میں سوفٹوئے ڈالتے وقت بھی ترم کنڈیشن کو یس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ آگے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لکھ کے دے دیا کہ آپ اس کی ساری ترم کنڈیشن سے راضی ہیں جب آپ نے لکھ کے دے دیا تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی نہیں تھی کیونکہ علم فقہ ایک قائدہ بھی ہے الکتابو کل خطابی کہ لکھ کر دینا زبان سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے لہذا جب آپ نے انکوٹک مارک کر کے ہی لکھ کے دے دیا کہ ہم نے ساری ترم کنڈیشن سے راضی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مجبور ہوتے ہیں مجبور ہی کسی اس کے آپ کو یس کر کے آگے فارم کو سمیٹ نہیں کرنا چاہے لیازے جس نے مونیٹرائیز آن کرا تو اس نے ساری ترم کنڈیشن کو پڑھ لیا نہیں بھی پڑھا اس نے yes کر دیا تو مطلب اس نے پڑھ لیا اور اس نے یہ بات کیا دی کہ ہم اس کے لئے راضی ہیں جب اس نے آگے application کو درج کیا اب مسئلہ عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب اس کے اندر جو ہے وہ join button کا تذکرہ رہا ہے میں اس کو یاد رہے گا تو انشاءاللہ اس کو لکھ لیتا ہوں میں بھی اس کو ویڈیو کے آخر میں اس کو تذکرہ کروں گا ویڈیو کیونکہ لمبی ہو رہی ہے مگر یہ کہ سال بھر کا انتظار تھا اور جن لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے وہ یقین ہے لمبی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے عوام سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اسلامی چینل چلانے والے یا دین یاد کے نام پر چینل چلانے والے ہوتے ہیں تو ان کا main purpose کیا ہوتا ہے وہ advertisement کے ذریعے چلا رہے ہوتے ہیں جن کے چینل پر advertisement ہے لیٰذا اگر یہ آپ سے کسی بھی طریقے کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دین پھیلانا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری مدد کریں دین کے کام میں مدد کریں تو آپ لوگ یقین جانے ہیں کہ اس کے اندر دین کا کام نہیں ہوتا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف پیسہ ہوتا ہے ہو سکتا کہ اس کوئی باتیں بری لگ رہی ہوگی تو مجھے اس سے کوئی خاص نہیں پڑھنے والا کیونکہ جو سوال آئے گا اس کے مطابق جو ہے جواب جو دینا ہی پڑھے گا اب اس کے اندر میں شریعت تو کسی کی خوشی کے لیے تبدیل کو نہیں کر سکتا اگر کوئی راضی ہو نراز ہو اس سے مجھے اس میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑھتا مگر یہ کہ وہ جو ان کی source of income ہوتی ہے اس کی وجہ سے من چینل چلائے جاتا ہے ایک چیز بہت زیادہ قابل ہے کہ اتنے کتنے admin ایسے ہیں جنہوں نے ابھی بارویں کے ایکزام ہی پاس کیوں گے دسویں بارویں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ چینل چلا رہے ہوتے ہیں ابھی ان کی سکول جانے کی عمر ہوتی ہے اور وہ چینل چلا کر انکم ان کا چینل اگر بڑا ہو جاتا تو انکم کم آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان کی عمر کیا ہے ایج کیا ہے کچھ بننے کی ایج ہوتی ہے تو اس میں وہ ناجائز اور حرام رقم کے اندر وہیں لگ جاتے ہیں پھر وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہم جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو اصل میں دین کا کام نہیں ہوتا کیونکہ ان کو تو خود کچھ نہیں آتا ہوتا کتنے admin آپ ایسے ہوں گے جن کو یقیناً بالکل 90% اسلامی چینل چلانے والے ہوں گے اگر وہ علماء کی صحبت سے دور ہیں تو ان کو نماز کا خود طریقہ نہیں آتا ہوگا جو چیز ان پر خود سیکھنا فرض ہے وزون پر خود سیکھنا فرض ہے اور اچانک سے وہ خود سیکھے بغیر چینل پر آگے لوگوں کو سیکھانے لگے اس کے آخر کیا وجہ ہے آپ ان کا background چیک کر کے دیکھیں اگر youtube کے اوپر آج advertisement بند ہو کے ان کے advertisement بند ہو جائے 70% چینل ایسے ہیں جو بہت ہی اب اس طرح بان کے اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے اسلام کا کام سارا دھرا رکھ کرے جائے گا تو یہ جو لوگوں کو لوگ کہتے ہیں admin حضرات کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اصل میں دین کا کام ہے ہی نہیں اگر دین کا کام ہوتا advertisement کو بند کرو لوگوں کے لئے اپنے وقت کو دو تب دین کا کام کرو گے تو سمجھ میں آئے گی کہ وہ دین کا کام ہے لیکن اگر advertisement چلایا جاتا ہے تو وہ خالی ستن دین کا کام نہیں ہوتا اس میں اپنی دوسری غرض ہوتی ہے کہ ایک اچھی رقم اس میں سے آ رہی ہوتی ہے جب جا کے دین کا کام ہوتا ہے اگر advertisement آج بند ہو جائے کتنے چینل ایسے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی monitorize بند ہوتی ہے یا جن سے monitorize چھین لی جاتی ہے advertisement نہیں آتے ایسے کتنے چینل ہیں جو چھے چھے مینے ویڈیو نہیں ڈالتے تین تین مینے ویڈیو نہیں ڈالتے کہاں چلے جاتے ہیں وہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب advertisement company نے بند کر دی ہے دین کا کام پتم تے دین کا کام کرنے والوں پر خود بھی کچھ چیزیں فرض ہوتی ہے آپ ان کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہو ان کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو آپ لوگ مدد کرتے ہو یہ جانتے ہو آپ لوگ کے یہ نجائس طریقے سے کما رہا ہے اور آپ کو بے وکوب بنا رہا ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو دین کا کام ابھی جب youtube advertisement نہیں تھا تب یہ کہاں تھے دین کا کام کرنے والے آپ ان کا background چیک کرو کبھی انہوں نے اپنے علاقے میں دین کا کام کیا دین کا کام کرنے والا اچانک کیمرے پر youtube پر آ کر ہی کیوں کر رہا ہے اس سے پہلے کبھی اپنے علاقے میں اس نے ایک بچے کو سپارہ پڑھایا قرآن شریف پڑھایا کبھی علاقے میں گھوم کے ایک آدمی کو نماز کی دعوت دی کبھی نہیں دی مگر اچانک اس کو دین کا کام یاد آگیا کیوں اصل کیا ہے کہ اس کے اوپر source of income ایک اچھا پیسہ اسی لیے دین کا کام یاد آیا اور ابھی پیسہ ختم ہو جائے دین کا کام بھی بالکل رکھرے جائے گا اتنے سالوں سے دین کا کام یاد نہیں آیا نو جوان کتنا دین کا کام کرنے کے لیے آگے آگے تو اصل وجہ admin لوگ جانتے ہیں یہ جو 3 second تک advertisement ہوتا ہے اس کو آپ 3 second تک skip نہیں کر سکتے جو 3 second skip کرے بغیر اگر آپ ان کی ویڈیو کو زیادہ تر watch کرو گے اور وہ advertisement دیکھو گے یا گانو سنو گے تو آپ بھی اس کے دیکھنے سننے کے جو ہے وہ گناہگار ہوں گے لہٰذا اگر آپ کو کوئی بھی admin اس طرح کی بات کرتا ہے آپ اس ویڈیو کا link اس کے description کے اندر ڈالو اور اس سے بولو کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو advertisement کے بغیر کیا جا سکتا ہے تو اب آپ کسی بھی admin کی ان باتوں میں نہ آئے کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں سواب کا کام کر رہے ہیں اصل میں پیسوں کا کام کر رہے ہیں دین اور سواب کا کام وہ نہیں ہوتا کہنا سننے میں اگر کچھ گلتی ہوئی ہو تو امید اللہ تعالیٰ بتال اس کے اندر مجھے معاف کرے اور آئندہ جو ہے مجھے صحیح بولنے کی حق بولنے کی اور بالکل صاف بیانی کرنے کی آگے بھی توفیق دیتا رہے ویڈیو کے آخر میں میں جوئن بٹن کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ جوئن بٹن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے کام کو پسند کرتا ہے تو آپ کے چینل پر نیچے سبسکرائب کی برابر میں جوئن نام کا نیلا سا اے بٹن لکھا باتا اس پر کلک کریں گے اور جو ہے چینل کو 169 روپے اور جی ایسٹی وغیرے لگا کہ 175 روپے کے آسپاس آپ مہینہ دے سکتے ہیں تو یہ رقم جو ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے جائز ہوتی ہے مگر یہ کہ مانگی نہیں جائے گی مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص خود آپ کے پسند کرتا ہے آپ کے کام کو کہ یہ جو ہے نا اچھا کام کرتے ہیں ایڈمنیس کے محنت کرتے ہیں جلسوں میں جا کے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیو ایڈیٹن کر کے لاتے ہیں اور ہم تک جو ہے صحیح دین پہنچاتے ہیں لہذا ہمیں ان کو جو ہے کچھ امداد کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنی قوالٹی میں بہتر لا سکے تو اسی لئے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے سواب کی نیت سے جوئن بٹن میں کلک کر کے آپ کو رقم دینا چاہے تو وہ مینیمم رقم کی جو کہہ دے وہ شاید 170 روپے کے قریب ہے میکسیمم کی مجھے معلوم نہیں تو وہ جوئن بٹن پہ کلک کر کے جو بھی آپ کو دیا جائے گا یعنی جو بھی سبسکرائبر ہوگا آپ کو پیسے دے گا تو وہ پیسہ آپ کی حق میں پوری طریقے سے جائز ہوگا مگر یہاں ایک چیز کا رونا یہ ہے کہ یوٹیوب نے جوئن بٹن سارے چینل لوگوں کو دینے رکھے خاص طور سے اسلامی چینل پہ تو میں نے بہت ہی کم دیکھیں اب اس میں کیا ان کی سکیم ہے کیا ان کی پالیسی ہے ویسے تو تیس ہزار سبسکرائبر والوں کو ملنا چاہیے مگر یہ بھی اپنی مرضی سے دیتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو خود آن یا آف کر سکیں مگر پھر بھی کسی کے چینل پہ جوئن بٹن آتا ہے چینل اسلامی کے اور وہ ایڈمن آپ کے لئے باقی علماء کے بیانات لاتا ہے محنت کرتا ہے تو جوئن بٹن مطلب اس پہ کلک کر کے اب 170 روپر سے مہینہ دو گے تو وہ ایڈمن کے حق میں جائز ہوگی لہٰذا اگر اس طریقے سے بھی یوٹیوب سے انکم آتی ہے تو وہ انکم جو ہے وہ جائز ہوگی تو میں نے ایک ایک پوائنٹ آف ویو کو تفصیل کے ساتھ جائز اور ناجائز طریقے سے فضل خدا سے سمجھا دیا انشاءاللہ تبارک وطالہ اسی تفصیل آپ کو کسی دوسرے چینل پہ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تبارک وطالہ نہیں ملے گی ہو سکتا بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے مگر خیر کوئی بات نہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو راضی کرے اور ان کے سینوں کو کینے سے پاک بھی کرے اب ظاہر ہے کہ میرے اس بیان سے بھی ایڈوڑائسمنٹ بن نہیں ہوں گے اسلامی چینل پہ بھی بن نہیں ہوں گے مگر یہ کہ اپنا کام بتانے کا تھا منوانے کا نہیں تھا تو جو ہے وہ بتا دیا آپ کون اس کو مانے گا کون نہیں مانے گا وہ اللہ تبارک وطالہ جس کے دل میں ہدایت ڈالے گا کہ جس کو یہ فکر ہوگی بروز قیامت اس کا حساب دینا ہے تو وہ اس پہ عمل کرے گا جس کو فکر نہیں ہوگی تو وہ ابھی بھی ایڈوڑائسمنٹ جو ہے وہ چالو رکھے گا اس لئے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن پاک میں ان کے لئے بھی فرما دیا وَمَا يَذَكْرُوا إِلَّا عُلُولَ الْبَابِ کے بے شک نصیحت نہیں قبولتا مگر عقل والا اب جس کو اللہ تبارک وطالہ سالیم اکل دے گا وہ اس چیز کو جو ہے وہ قبول لے گا ویڈیو کیونکہ زیادہ رمبی ہو گئے اس لئے میں نے اس کے اندر جواب دینے میں کافی وقت کا جو ہے وہ ٹائم لیا تو وہ ویڈیو رمبی ہونے کی وجہ سے آپ اس کا جو جتنے پارٹ ہیں ہم سارے دیکھ لیں ون ٹو تری ہو سارے ایڈمین جہاں بھی ایڈوڑائسمنٹ چل رہے ہو سلامیک چینل کے نام پہ وہاں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کے لئے تو میں بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ اپنے کومیٹی میں اس کو پرموٹ کر دیں کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے چینل والے جو پرموٹ میرا کرتے ہیں یا کرتے رہیں وہ شاید وہ ناراض ہو گئے ہو تو اب اس کو تو شاید کوئی پرموٹ کرے گا بھی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے کہ مسلمانوں کو حرام سے میں نے بچنے کا حکم دیا ہے کسی ایک ذات کے لئے میں نے تانہ نہیں دیا اور یہ میرا کام بھی تھا کہ مسلمانوں کو حرام کمائی حلال کمائی کے بارے میں نے بتایا ہے لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ اس ویڈیو کو اپنی کومیٹی کے اندر لگا دے اور پرموٹ کر دے اور جو ہے اپنے لئے سوابیں جاریہ کریں مسلمان کو گناہوں سے بچانے کے لئے مرنے لے آبازی کا سکتاریہ 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 پتھر دے حسن لالے پرنبار پرنبار بنائیا